اسلام علیکم اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہائیت رحم کرنے والا ہے کم ٹائم میں کم محنت میں آٹا گندہوہ نہیں ہے بغیر آٹا گندے بغیر پیڑے بنائے جھٹ پٹ آپ سہری کس طریقے سے بنا سکتی ہیں کیونکہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آٹا گندہوہ نہیں ہوتا اور صبح میں کبھی آنکھ دیر سے کھلتی ہے اور پھر سمجھ نہیں آتا کہ جھٹ پٹ ایسا کیا بنایا جائے جو مزیدار بھی ہو اور جلدی سے بن بھی جائے تو یہ مسئلہ جی آج کی ریسپی میں آپ کا حال ہونے والا ہے ہم کیا بنانے والے ہیں جو جلدی بن جائے گا تو اس کے لیے آپ ریسپی دیکھیں ریسپی پسند آتی ہے چینل کو ضرور سبسکرائب کرنا ہے سٹارٹ کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم تو یہاں پہ ہم سب سے پہلے دو تیار کریں گے اور اس کے لیے میں نے ایک کپ میدہ لیا ہے ایک کپ میں یہاں پہ لوں گی لال آٹا گندم کاٹا لے رہی ہوں آپ چاہیں تو فائن آٹا بھی لے سکتے ہیں چاہیں تو دو کپ آپ میدے کے بھی لے سکتے ہیں لیکن میں تھوڑا سا مکس لوں گی اس سے تھوڑا سا اچھا جو ہے وہ ٹیسٹ آ جاتا ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ ہم اس میں ڈالیں گے دودھ ٹھیک ہے تقریباً دو کپ ہی ہم مکسر میں ڈالیں گے دودھ کا ٹھیک ہے یہاں پہ تھوڑا سا جلدی جلدی والا ہم کام کر رہے ہیں تاکہ گھوننا بھی نہ پڑے اور فٹا فٹ سے ہماری ریسپی بھی بن جائے اس کے علاوہ میں اس میں ڈالوں گی دو عدد انڈے اس کے علاوہ ہم اس میں ڈالیں گے ٹو ٹیبل سپون پوائل کا ٹھیک ہے یہ دوسرا ٹیبل سپون بھی جائے گا اس کے علاوہ ہم اس میں ڈالیں گے ون ٹی سپون نمک ٹھیک ہے یہ ساری چیزیں ہم نے مکسر میں ڈال لی ہیں اور بس آپ نے مکسر چلانا ہے ایک سے دو منٹ کے لیے اور آپ کا کام ہو جائے گا تو یہاں پہ یہ دیکھیں جی ہمارے پاس بہت زبردست قسم کا آٹے کی ڈو تیار ہو کر آ گئی ہے اب آپ نے اس کو بیلنا بھی نہیں ہے ریسٹ بھی نہیں دینا ہے اور فٹا فٹ سے بس آپ نے اس کو پکانا ہے لیکن میں آپ کو دکھا دیتی ہوں کہ یہ مکسچر اس طرح کا ہونا چاہیے اس میں کسی قسم کی گھٹلی نہیں ہونا چاہیے یہ دیکھ رہے ہیں یہ اس طرح کا بیٹر ہمارے پاس ہونا چاہیے اب اس کا کام ختم ہوا ہے آپ فٹا فٹ سے ہم اوملیٹ کی تیاری کر لیتے ہیں تو یہاں پہ تین عدد ہمیں انڈے چاہیے ہوں گے آپ اپنے حساب سے انڈے لے سکتے ہیں اس کے علاوہ میں پاس چھوٹے سائز کی پیاس ہے چاپ کی ہوئی ٹھیک ہے یہ میں آدھی ڈالی ہوں کیونکہ میرے حساب سے آدھی کافی ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ ہم اس میں ڈالیں گے تھوڑا سا ہرا دھنیا دو سے تین یا پھر ایک حری مرچ آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے ڈال سکتے ہیں میں اس میں یہ دو حری مرچیں کٹی بھی ڈالوں گی اس کے علاوہ ایک چھوٹے سائز کا ٹیماتر ہے یہ بھی میں اس میں آدھا ڈال دی ہوں ٹھیک ہے میں پورا نہیں ڈال دی اس میں یہ ساری چیزیں جائیں گی اس کے علاوہ ہم اس میں ڈالیں گے half teaspoon لال مرچی پاودر one four teaspoon ہم اس میں ڈالیں گے نمک کا اس کے علاوہ one four teaspoon کٹا ہوا زہیرہ یا پھر پسا ہوا زہیرہ اور one four teaspoon ہم اس میں کٹی ہوئی کالی مرچ یا پھر پسی ہوئی کالی مرچ آپ اس میں ڈال سکتے ہیں اس کو بہت اچھا سا مکس کریں گے دیکھیں ہم یہاں پہ وہ ساری چیزیں یوز کر رہے ہیں جو کہ مومن ہمارے گھر میں موجود ہوتی ہیں ہمیں بزار جانے کی ضرورت نہیں ہے گھر کی ہی چیزوں کو لینا ہے اور مزیدار سی سہری تیار کرنی ہے تو یہ دیکھیں جی یہ زبردست مکسنس کی ہو چکی ہے اومنیٹ کے لیے اس کو ہم رکھیں گے سائٹ پہ اب ہم یہاں پہ پراتھے بنانا سٹارٹ کریں گے تو اس کے لیے ہم نے دیا ہے پین اس میں ڈالیں گے آئل تقریبا one table spoon کے برابر میں آئل اس میں ڈالوں گی فیلحال میں اس میں زیادہ نہیں ڈال رہی ہوں اور اس کو ہم برش کی مدد سے اچھا سا پھیلا لیں گے ٹھیک ہے اس کے بعد ہم نے وہ بیٹر اس میں ڈالنا ہے جو ہم نے تیار کیا تھا تو یہ بیٹر ہم نے اس میں کتنا ڈالنا ہے تقریبا ہاف کپ آپ نے اس میں بیٹر کا ڈالنا ہے میرے پاس جو پین ہے وہ اچھے خاصے بڑے سائز کا ہے تو اس کے لیے آدھا کپ بیٹر کا کافی رہے گا اچھا اس کو آپ کو پھیلانے کی ضرورت نہیں ہے یہ خود ہی پین میں خود ہی پورا کا پورا پھیل جائے گا آنچ کو میں نے میڈیم رکھا ہوا ہے آپ دیکھیں اوپر سے کلر چینج ہونا شروع ہو گیا ہے اور تھوڑی دیر کے بعد یہ خود ہی اس طرح سے موو ہونا سٹارٹ ہو جائے گا جب تک یہ خود اس طرح سے موو ہونا سٹارٹ نہیں ہو جاتا آپ نے اس میں چمچ نہیں چلانا ہے اور پھر ہم نے ایک سائٹ سے اس کو سیکھ لینا ہے جیسے ہم پراتے کو یا پھر روٹی کو سیکھتے ہیں یہاں پہ میں نے تھوڑا سا آئل ڈالا ہے تاکہ یہ نیچے سے اچھا سا سیکھ جائے اور اس کے بعد ایک سے دو منٹ کے بعد ہم نے اس کی سائٹ چینج کرنی ہے تو یہ دیکھیں ہلکا ہلکا سا اس پہ کلر آ گیا ہے دوسری سائٹ سے بھی ہم نے اس کو ہلکا سا سیکھ لینا ہے اور اس پہ کلر دے دینا ہے تقریباً ایک سے دو منٹ ہم میڈیا ماش پہ فرائی کریں گے تو یہ دیکھیں یہ بڑا اچھا سا اس پہ کلر آ گیا ہے ٹھیک ہے اب ہم اس میں ڈالیں گے انڈا میں انڈا ڈال رہی ہوں آپ چاہیں تو کچھ بھی ڈال سکتے ہیں اپنی پسند کا جو بھی آپ اس میں سٹفنگ ڈالنا چاہیں ڈال سکتے ہیں لیکن سہری کے لیے بنا رہے ہیں اور انڈے ہی عمومن سب کے گھر میں موجود ہوتے ہیں تو میں اس میں انڈے کا مکسر ڈال رہی ہوں بچوں کے لیے بنا رہے ہیں تو آپ اس میں چیز ڈال سکتے ہیں یا پھر آپ چاہیں تو چیز نہیں بھی ڈالیں آپ کی مرضی ہے لیکن میں اس میں ایک ادت چیز کا سلائس ڈالوں گی اور اس کو اس طریقے سے کریں گے دونوں طرف سے ہم اس کو فول کریں گے تو یہاں پہ ہم بنا رہے ہیں مزیدار لفافہ پراتھا وہ بھی بغیر آٹا گون دے اور بلکل ویسے ہی بنے گا جیسے آپ آٹا گون کے بناتی ہیں تو یہاں سے بھی اس کو فول کریں گے اور اس طرح سے یہاں سے بھی اس کو آرام سے فول کریں گے یہ آرام سے ہو جائے گا جب میں انڈہ ڈال رہی تھی تب میں نے آنچ کو بند کر دیا تھا تاکہ پراتھا نیچے سے جلے نہیں اب میں نے دوبارہ سے چولا آن کیا ہے ہلکا سا میں اس میں آئل ڈالوں گی فول کرنے کے بعد اب ہم اس کو میڈیم آج پہ دوبارہ سے سیکھ لیں گے دونوں طرف سے اس کو بڑا اچھا سا کرسپی کریں گے تاکہ بچے جو ہیں وہ بھی اس کو پسند کریں تو اس کو ہم نے چاروں طرف سے اچھا سا سیکھ لینا ہے ہر طرف سے یہ اچھا سا کرسپی ہو جائے اچھا سا سیکھ جائے تو یہ دیکھیں اس طرح سے ہم نے اس کو کلر دینا ہے اور یہ جی ہمارا مزیدار لفافہ پراتھا جو ہے تیار ہو چکا ہے یہ دیکھیں بہت ہی بہترین ماشاءاللہ سے دونوں طرف سے کلر آگیا ہے بہت اچھا یہ کرسپی ہو چکا ہے بس اس کو ہم نکال لیں گے اس کا کامیہ پہ ختم ہوئا ہے یہ دیکھیں ٹھیک ہے دوسرا بھی اسی طریقے سے ہم فٹا فٹ سے بنا لیں گے پین گرم ہی ہے آئل اس میں پہلے سے ڈال آوا ہے میں نے دوبارہ سے اس میں آئل نہیں ڈالا ہے بس ایک طرف سے جب کلر آ جائے گا تو اس کی سائیڈ ہم چینج کر دیں گے دوسری طرف سے بھی ہم کلر آنے دیں گے اور جب یہ کلر آ جائے گا تو اس کے بعد ہم اس میں ڈال دیں گے یہ جو ہم نے اوملیٹ کا مکسٹر تیار کیا تھا ٹھیک ہے یہ ہم ڈال دیں گے اچھا انڈے میں میں نے سبزیاں کم ڈالی ہیں آپ چاہیں تو اپنے حساب سے زیادہ بھی ڈال سکتے ہیں ٹھیک ہے اس میں میں چیز نہیں ڈالوں گی کیونکہ ہر کسی کو چیز نہیں پسند ہوتی ہے جس کو پسند ہے اس کے لئے ڈالیں جس کو نہیں پسند اس کو ہم نہیں ڈال کے دیں گے اور پھر ویسے ہی اس کو فول کریں گے جیسے ہم نے پہلے والے پراتھے کو کیا تھا اور اب میڈیا مانچ پہ اس کو دونوں طرف سے بہت اچھا سا سیکھ لیں گے اور ہلکا سا اس کو کریں گے کرسپی تو یہ دیکھیں جی یہ مزیدار ہمارا لفافہ پراتھا ایک اور تیار ہو چکا یہ دیکھیں تاکہ یہ سائیڈوں سے نا عمومن رہ جاتا ہے تو سائیڈوں سے بھی سیکھنا ضروری ہے اس طریقے سے سائیڈوں سے بھی سیکھیں گے اور یہ جی زبردست ہمارا دوسرا پراتھا بھی ماشاءاللہ سے تیار ہو چکا ہے تو اس طرح سے آپ بغیر آٹھا گوندے بغیر پیڑے بنائے بغیر روٹی کو بیلے آپ دھیر سارے مزیدار پراتھے بنا سکتی ہیں اور یہاں پہ میں اس کو کٹ کے بھی آپ کو دکھا دیتی ہوں کیونکہ یہ اندر سے کتنا مزیدار ہے چھوری سے ہم اس کو دو حصوں میں کٹیں گے اور یہ اندر سے آپ دیکھیں یہ دیکھیں کیا زبردست ماشاءاللہ سے اندر سے چیز انڈا اور اوپر سے ہلکا سا کرسپی بچوں کے لیے بڑی مزیدار سی ریسپی ہے یا پھر کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ انڈا الگ سے بنا رہی ہیں پراتھے الگ سے بنا رہی ہیں دبل دبل محنت کر رہی ہیں تو پھر یہ آپ اس طریقے سے بنائیں محنت بھی کم لگے گی اور جلدی بھی بن جائیں گے تو یہ دیکھیں میرے بھی ماشاءاللہ سے تھیر سارے پراتھے جو ہیں تیار ہو چکے ہیں سہری کے لیے دو کپ میدے میں آپ کے تقریباً چار سے پانچ پراتھے بہت آرام سے بن جائیں گے تو ضرور بنائیے گا مجھے ضرور بتائیے گا کہ یہ مزیدار سے پراتھے آپ کے کیسے بنیں